السلام علیکم ویوارز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ چکن مطر پلاؤ کی ریسپی شیئر کروں گی سب سے پہلے کڑائی میں ہم شامل کریں گے آدھا کپ کوکنگ آئل دو عدد میڈیم سائز کے پیاس شامل کریں گے اس میں میکس کریں گے اور پیاس کو ہلکا سا گولڈن کر لیں گے اب پیاس میں شامل کریں گے دو تیز پتہ میڈیم فلیم پہ ہم دو سے تین منٹ کے لیے تیز پتہ پیاس میں فرائی کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہم چوپڈ کی ہوئا لیسن شامل کر لیں گے اسے بھی ہم دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کریں گے میڈیم فلیم پہ اس کے بعد شامل کریں گے چیسو گرام چکن اور یہاں پر چکن کو ہم دس منٹ کے لیے پیاس میں فرائی کریں گے تاکہ پیاس بھی اچھے سے فرائی ہو اور چکن کا یہ جو کچھا پن ہے وہ بھی دور ہو جائے تو دیکھیں چکن میں اتنا اچھا کلر آ چکا ہے اب شامل کریں گے دو بڑے سائز کیٹ مارٹر ساتھ میں ہے ایک گرین چلی اب شامل کریں گے ایک کپ مطر مکس کر لیں گے اور مسالہ جو ہم شامل کریں گے وہ ہے نیشنل کا ریسیپی مکس جو کہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں نیشنل پر لاؤ ریسیپی مکس کا ہم ایک پیکٹ لیں گے اور اس طرح سے ہم اسے شامل کر دیں گے اس کے علاوہ ہم کوئی مسالہ اس میں شامل نہیں کریں گے تو مسالہ ہم نے ایک پیکٹ میں شامل کر دیا ہے دس منٹ کے لئے درمیانی آنچ پر ہم چکن کو اس مسالے میں فرائے کریں گے تاکہ ایک اچھا سا کلر آ جائے اور چکن میں مسالے کا ایک اچھا سا فلیور بھی آ جائے تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا کلر آ چکا ہے تقریباً دس منٹ اب ہو گئے ہیں ہاف ٹی سپون اس میں نمک شامل کریں گے اس سے زیادہ نمک آپ یوز نہیں کیجئے گا تین گلاس پانی شامل کریں گے مکس کر دیں گے اور تیز آنچ پر ہم دس منٹ کے لئے مطر اور چکن کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے کور کر دیں گے اسے اب یہاں پر پانچ سو گرام چاول لیے ہیں جسے میں نے اچھے سے دو کے دس سے پندرہ منٹ کے لئے بھی گونے کے لئے رکھ دیئے تھے اور یہاں پر یخنی میں بھی اوبالا چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن سوفٹ ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے چاول مکس کریں گے تیز آنچ پر دس سے بارہ منٹ کے لئے اسے ہم پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے کور کریں گے دس سے بارہ منٹ کے لئے اور اب یہاں پر چاولوں کو چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز چاولوں میں بلبلے آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چاول ہمارے آدھے پک چکے ہیں لیکن اب ہم نے اس کو دم پر رکھنا ہے لیکن اس سے پہلے گارنشنگ کے لئے ہم اوپر سے کچھ لیمن کے سلائسز ایٹ کریں گے دو سے تین ٹیبل سپون فریش دھنیا سپرنکل کریں گے اور اسے ہم کور کر دیں گے لو فلم پہ رکھیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لئے تاکہ یہ اچھے سے دم ہو جائے تو یہ دیکھیں ویورز ہمارے مزید دار سے چاول تیار ہیں ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک کریں چینل پہ نیو ہے سبسکرائب کریں مجھے دیجئے اجازت